بسم اللہ الرحمن الرحیم مہشہاللہ ماشاء اللہ ہمارا یہ جو پلم کا سکویش ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تسیر میں میتے کے لیے جگر کے لیے بہت ہی عالی چیز ہے آپ یہ چیزیں گھر میں بنائیں کیونکہ اس کا سیزن نہیں جا رہا ہے اور یہ ہمیں سانی سے اتنی زیادہ مینہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں اب میں بات بتاؤں اس میں ماں کی شفاہ شامل ہو جاتی ہے جب آپ بہت پیار سے پاک علام پڑھ کے بناتی ہیں تو اس میں شفاہی تسیر پیدا ہو جاتی ہے برکت والی چیز ہو جاتی ہے تو آپ اسے گھر میں بنائیں تو یہ بھی ٹینڈر ہو جاتا ہے بہت ہسان ہے بہت ہسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ہمارے آلو ہوں بہارے جو ہیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو جکی ہے اب ہم کیا کریں گے ان کو ہم ٹھنڈ تقریبہ دس منٹ پکایا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے چھلکیں ریموو کر لیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر کے ہم نے اس سے بلینڈ کے جام میں اچھی طرح سے گھرنڈ کر دینا یہ پہلے ہمیں چھلکیں اتا لوں اور اس کی گھٹلیاں بھی نکال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں جتنا تھا یہ ہمارے آلو بھارے کا جوپ اس کو میں نے اس کی گھٹلیاں نکال یہ چھلکیں اسے چیسے بولتے ہیں اب اسے میں اچھی طرح سے سٹین کر کے تو اس کے باعث میں میں چینی ڈالوں گی اور کیا ڈالوں گی نمک ڈالوں گی چھٹکیں اور اس کے بعد میں اسے اچھی طرح سے پکاؤں گی تو یہ ماشاءاللہ ہمارا شربت اور سکویش بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں تیار ہو جائے گا تھنڈا تھنڈا گریمیوں میں آپ اسے پیئیں اور اپنے پروردیگار ہمارے عالم کا شکر ادار کریں اس لئے ہمیں کتنی پیاری نعم تو اسے نواز ہے اب میں اچھی طرح سے سٹین کر کے تو پھر میں اس میں ڈالتی ہوں سارا بسم اللہ الرحمن نہیں ماشاءاللہ سارا جتنا بھی تھا ہمارا جوز اسے میں نے سٹین کر لیے سٹین کیوں کیا کہ بعض کا علو بھارے میں سب سب ٹھوچے ڈاگے ٹائپ ہوتے ہیں کیونکہ ہم سکریش بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے اسے نیٹ اور سمودھ بنانا تھا اب میں کیا کروں گی اس میں میں نے دو کپ چینی لیا ہے کیونکہ ایک کلو ہمارا یہ تھا اور ہاف چمچ میں نے لیا کالا نمک اسے اس میں بڑا اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے زبردست قسم کا اب میں تقریبا اس میں ہاف کے چینی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے سسسل ہے نا اس کو چمچ کو سلاپ چلاتے ہیں اس کو چلاتے نہیں تاکہ یہ نیچے سے نہ دیں گے آپ کو میرے کاغیا ٹیسٹ بتا دوں آپ نے جب بھی بنانے اس کو سٹیل کے برطن میں بنائیں یا پھر آپ اسے مٹی کے لئے برطن میں بنائیں اسی کیا ہوگا یہ تو آپ نوٹ کریں اگر آپ سلور کے برطن میں سے بناتے ہیں تو آپ کا سلور کا برطن چٹتا سفیاد ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے اس کی ساری گندگی سارے اس کے کیمیکرز میں شامل ہو جاتے ہیں تو سلور کے برطن میں تو بھول کے بھی نہ بنائیں گھر میں بنائیں اور آپ انشاءاللہ تعالی آپ اسے پیئے مہمانوں کو بھی بنائیں پتہ چلے گا آپ نے کچھ چیز پیئے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی عطاس کے اس کے رزق میں سے مہمانوں کو ضرور بلایا کریں اچھی اچھی چیزیں اپنے بچوں کو اور پاک اللہ پڑتی راک کریں جب بھی یہ چیز بنائیں یا اللہ یا رحمانو یا رحیم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور جو سپون ہے نا آپ نے اینٹی کلوز بائی چلانا ہے جیسے کہ کھانا کعبہ کا دعا کرتا ہے اسے کیا ہوگا اس میں اللہ تعالی کی طرح سے اس میں شخصیت پیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی جنہی ہماری مینٹ ہو جائے اس میں دو چار اچھی قسم کے وائل آ جائے ہیں تو ہمارا سپریٹ تیار ہو چکے ہیں اس کو آپ ڈال کے تو آپ اس کو پریز میں رکھ لیں بلکے دو ہفتے ہی ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کھیں بھی نہیں گئے خود یہ مہمانوں کو بنا ہے بلکہ دو ہفتے ہی ختم ہی ختم ہو جائے اتنا یہ ٹیسٹی بنتا ہے انشاءاللہ تعالی بس یہ آج ہے تو پھر میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اب میں اس میں ایک لیمو کا راز ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرح بسم اللہ الرحمنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا سکویش تیار ہو جکے پلم کا سکویش علو بھارے کا سکویش ہومیڈ ہم نے کیا کیا تھوڑا سا اس میں ڈال ہے ہم جس میں گلاس مٹھ ہو جائے سامے برب کی ٹوپیہ ڈالی ہیں ہم اس میں پانی ڈالوں گی اس کو مس کروں گی اور ہم اس کو نوشے جان کریں گے گرمی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اس کی تصیح تھنڈی ہوتی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنائے ہمیں چمسے تھوڑا سا اسے ہلال ہوں اور آپ پیئیں انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں سے آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا چمسے میں اچھی طرح مکس کر دوں اسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا فرس کلاس قویش تیار ہو چکے خود پیئیں مہمانوں کو بلائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دودھا سلام کی قصر کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہارے آ جائیں آخر میں بھی آ کرکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنیں ہر ایک و دعا میں یار کے خلوصے نی کے ساتھ سب کے کام آیا کریں آمین سو مامین انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ہیلتی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل ماجی کزین کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ نیسے ویڈیو سے ملاقات پھر ہوگی اس وقت تک ہی ماجی کزین کی طرف سے اللہ حافظ